اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے مصند احمد کی صحیح روایت جن کی چادر کپڑے سے نیچے چخنے سے نیچے چپل سے نیچے زمین کی مٹی اڑاتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول میں اس چادر کو اڑ کر نماز پڑھنے جاتی ہوں آپ نے کہا چادر اتنی نیچی ہونی چاہیے اس نے کہا اللہ کے نبی کبھی کبھی زمین پر پیشہ وہ پائکھانا پڑا ہوتا ہے گندگی پڑی ہوتی ہے تو کیا میں تھوڑی سی اوپر کر کے پائکھانا گندگی کو کیروز کر کے آگے نکل جاؤں آپ نے کہا نہیں دائیں سے نکل جا بائیں سے نکل جا کہنے لگی دائیں بھی مرد بیٹے ہوتے ہیں بائیں بھی مرد بیٹے ہوتے ہیں مجھے اسی گندگی کے اوپر سے نکلنا ہے اے اللہ کے رسول اجازت دے دیجئے میں تھوڑا سا اوپر کرلوں اور نکل جاؤں اس کے بعد نیچے کرلوں گا جب گندگی کو کرلوں گی تو چادر میں نیچے کرلوں گی اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر مرد دائیں بیٹھے ہیں بائیں بیٹھے ہیں تو تو اسی گندگی کی اوپر سے نکل جا کہنے لگی اللہ کے رسول وہ گندگی میری چادر میں لگ جائے گی آپ مجھے اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں ٹکھنے سے اوپر چپل سے اوپر چادر اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں دے دیتے ہیں آپ نے کہا نہیں چادر اٹھانے کی اجازت شپل سے بھی اوپر چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا کہا اللہ کے رسول پھر اس چادر میں پیشاب و پائے خانہ لگ جائے گا آپ نے کہا لگ جانے دے کہنے لگی اے اللہ کے رسول اسی چادر کو تو اڑ کر میں نماز پڑھتی ہوں مسجد میں جب اوپر عورتوں کا لگ انتظام ہوتا ہے یا پردے میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے تو میں اسی چادر کو اڑے اڑے نماز پڑھتی ہوں آپ نے کہا اسی چادر کو ہڑ کر نماز پڑھ لیں کہنے لگی اس میں پیشاب و پائی خانہ لگ جائے گا کیا اسی چادر کو ہڑ کر نماز پڑھ لوں آپ نے فرمایا ہاں ہائے عورت جب پیشاب و پائی خانہ تیری چادر میں لگے گا جب تو آگے پڑے گی تو تیری چادر زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑ کھائے گی کیونکہ تیری چادر نیچے ہے جب پیشاب و پائی خانہ اس میں بھر جائے گا جب تُو آگے بڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی مٹی پر تیری چادر رگڑ کھائے گی اور زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑنے کی وجہ سے زمین کی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی لیکن تجھے چادر اٹھانے کی اجازت نہیں اسی چادر میں تُو نماز پڑھ لے گندگی لگتی ہے تو لگ جانے دے آگے بڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی میرے بھائیوں پیشاب و پائے خانہ دیکھ کر بھی اللہ کے رسول نے عورت کو چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دی میری بہنوں تمہارے دل کیسے گوارہ کر لیتے ہیں جلسوں میں بھی چوڑیاں خریدنے کے لیے بیلونز خریدنے کے لیے جلیبیاں خریدنے کے لیے تم کس طریق سے لیڈیز پنڈال سے نکل کر تم پازاروں میں کھوم لیتی ہو شرم آنی چاہیے تمہارے کلیجے اور تمہارے دل کیسے گوارہ کر لیتے ہیں یہ لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ شاپنگ کریں دوگانداری کریں خریداری کریں یہ تمہارے کلیجے تمہارے ضمیر کیسے گوارہ کر لیتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یخلو ان رجل بی مراتن اللہ کا نسالس ہم الشیطان کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں نہ ملے کہ اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اس میں تیسرا پہکانے والا شیطان ہوتا ہے میرے بھائیو اسلام کا قانون یہی ہے اسلام کا نظام یہی ہے ایک عورت اس کا شوہر مر چکا ہے عورت کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ ہج کرنا جانا چاہتی ہے شوہر انتقال کر گیا اب عورت اکیلے ہج کرنے نہیں جا سکتی ہے جبکہ مستطی ہے صاحب استطاعت ہے حج کرنے جانا چاہتی ہے اچھا کام کرنے جانا چاہتی ہے اسلام کہتا ہے کہ تیرا شوہر نہیں ہے تو بھائی کے ساتھ جا بھائی نہیں ہے تو باپ کے ساتھ جا باپ نہیں ہے تو بیٹے کے ساتھ جا لیکن کسی محرم کا ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ جا چھیک کر عورت کہتی ہے کوئی نہیں ہے میرے پاس دولت ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر دولت سوال کر اپنے پاس رکھ اگر تیرا بھائی نہیں ہے بیٹا نہیں ہے شوہر نہیں ہے باپ نہیں ہے کوئی محرم نہیں ہے تو تو اکیلے ہج کرنے نہیں جا سکتی ہے نہیں اے اللہ کے نبی میرا پروس میں بڑا اچھا نیک حاجی نمازی نیک آدمی رہتا ہے میں اس کو بھائی بنا لیتی ہوں چلی جاؤں فرمایا نہیں نہیں مو بھولے بھائی کو بھائی بنا کر اس کے ساتھ تم ہج کرنے نہیں جا سکتی ہو اس لیے کہ اپنے مو سے کسی کو بھائی بولنے سے وہ تمہارا سگا بھائی نہیں ہو جائے گا اپنے مو سے کسی کو بیٹا بول دینے سے وہ بیٹا نہیں ہو جائے گا تم کسی کو بیٹا بول دو بھائی بول دو جو چاہو بول دو لیکن اسلام یہ کہتا کہ اس کے ساتھ بھی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حج کرنے جائے اگر کوئی نہیں ہے تو مت جاؤ لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم ہکے لے جاؤ یا کسی کو بہن کسی کو بھائی یا بیٹا بنا کر جاؤ اس بات کی اجازت نہیں دیتا اسلام ایک عبادت میں حج جیسی عبادت میں بھی عورت کو کسی غیر مرد کو مو بولے بھائی اور مو بولے بیٹے کے ساتھ بھی جانے کی اجازت نہیں دیتا تو میرے بھائیو جب خان قعبہ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے سفا مروہ کی سعی کی اجازت نہیں دیتا ہے اتنی خوبصورت عبادت کی اجازت نہیں دیتا ہے تو بازاروں میں اکیلے بھوم کر شاپنگ کرنے کی اجازت کیسے دے گا پھر بازار کے اندر عورت کو اکیلے جانے کی اجازت کیسے دے گا اتنی خوبصورت عبادت کردے کی اجازت نہیں دیتا ہے اتنی خوبصورت عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے تو میرے بھائیوں پھر پردے پھر عورت کو بازاروں میں گھومنے کی اجازت کیسے دے گا پھر بازار میں گھومنے اور بازار میں سیر و تفریق کی اجازت کیسے دے گا ہماری ماں پہنوں کو اس بات کو سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے سنجید کی سے اس کو لینا چاہیے ایک زمانہ تھا حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں اے علی میں اتنی بیمار ہوں اتنی بیمار ہوں لگتا نہیں کہ اس بیماری میں میں بچ پاؤں گی اے علی اگر مجھے کچھ ہو جائے اگر میرا انتقال ہو جائے اے علی تو مجھے دن کے اجالے میں دفنانے مت لے جانا رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبرستان میں دفن کرنا حضرت علی نے کہا اے فاطمہ ایزہ کیوں کہہ رہی ہو اگر تمہارا انتقال صبح فجر کے بعد ہو تو کیا عشاء تک ہم تمہارے جنادے کو رکھیں گے مٹی کو رکھیں گے تمہارے باپ کا تمہارے ابو کا فرمان ہے کہ میت کو جلدی قبرستان لے جاؤ پھر میں لیٹ کیسے کروں فرماتی ہیں اے علی اے میرے پیارے شوہر مجھے رات میں ہی لے جانا میرا میری بات کو گرا باندھو میری بات کو مضبوطی سے پگڑ لو میری وسیعت کو یاد رکھنا چاہے میرا انتقال کبھی بھی ہو لیکن مجھے عشاء کے بعد دفنانا مجھے دن کے اجالے میں قبرستان نہ لے جانا اے علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے میں اپنے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنے دینا چاہتی ہوں اے علی مجھے رات میں لے جانا دن کے اجالے میں نہیں میں نہیں چاہتی کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے میرے بھائیوں انتقال کے بعد نکاح جائز نہیں ہے انتقال کے بعد شادی نہیں ہوتی ہے لیکن انتقال کے بعد بھی اپنے جسم کو تو چھوڑو اپنے کفن کو بھی کسی غیر مرد کو دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے یہ تھا حضرت فاطمہ کا پردہ اس پردے کی روشنی میں میری بہنوں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو اپنے گریبانوں کے بٹن کھولو اور تلاش کرو ہم کہاں کھڑے ہیں ہمارا پردہ کیا ہے ہماری عزت و آبروں کیا ہے آج ہم ہمارے چہروں کو حرکس و ناکس دیکھ رہا ہے کل تک ہمارے خوبصورت گالوں کو کبھی آسمان کی نگاہ ہونے بھی نہیں دیکھاتا چاند و ستار ہونے بھی نہیں دیکھاتا اور آج جو چاہتا ہے دیکھ لیتا ہے حرکس و ناکس جس کو چاہو آج وہ بری آسانی سے ہماری بہنوں بیٹیوں کا دیدار کر رہا ہے اور ایک اور بات جتنا امیر باپ ہے جتنا امیر باپ ہے جتنا بھی باپ امیر ملے گا آپ کو آپ دیکھئے گا اس کی بیٹی اتنے ہی کم کپڑے پہنے ہوئے ہوگی کس بات کا امیر ہے تو کہے کا امیر ہے تو اپنی بیٹی کو پانچ میٹر کا کپڑا لاکر نہیں دے سکتا ہے تو کہے کا امیر ہے تو کنجوس اور بخیل باپ اللہ تعالی نے ان امیروں کو ایسی سزا دی ہے ایسی سزا دی ہے کل تک یہ غریبوں کی لڑکیوں کو ڈانس کر آیا کرتے تھے آج اللہ تعالی نے ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتار کر ان کو لوگوں کی نظروں کو دیدار کرنے پر مجبور کر دیا آج ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتروا کر آج غریب ان لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں ان کا نظارہ کر رہے ہیں آج امیروں کو اللہ نے یہ سزا دی ہے آج وہ فیشن سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی فیشنیبل کپڑے پینے ہوئے ہیں نہیں نہیں میرے بھائیوں میری بھائیوں آپ اپنی بہنوں کے ذمہ دار ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس لڑکی کا باپ جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس ہے جس کی بہن بے پردہ گھومے وہ بھائی دیوس ہے جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس ہے جس کی بیوی بے پردہ گھومے وہ شوہر دیوس ہے غور کرو کتنی صاف لفظوں میں کتنے صاف لفظوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی بہن بے پردہ گھومے وہ بھائی دیوس جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس جس کی بیٹی پہ پردہ گھومے وہ باپ دیوس جس کی بی بی پہ پردہ گھومے وہ شوہر دیوس اب دیوس کا معنی اگر ہم سمجھ جائیں تو سارا معاملہ حل ہو جائے دیوس دیوس کا یہ تو عربی لفظ ہے نا اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے سننے کی طاقت ہے سنیں گے دیوس کا مطلب ہوتا ہے بھڑوہ اور بھڑوہ کس کو کہتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں جانتے ہوں بھڑوہ کہتے ہیں اس کو جس نے اپنی بہن بیٹی یا بیوی یا ماں کو غلط کام کرنے کے لیے کسی اڈے پر بٹھا دیا ہو چکلے پر بٹھا دیا ہو اور ان سے غلط کام کرواتا ہو اور ان کی کمائی کھاتا ہو عربی زبان میں اس کو دیوس کہتے ہیں اور اردو میں اس کو بھڑوہ کہتے ہیں کتنا سخت جملہ استعمال کیا اللہ کے رسول نے مولانا جرجیس کو آپ کہہ رہا ہوں گے یہ کیا ہو گیا اس کو اللہ کے نبی نے بھڑوہ اور جس کی بیٹی بے پردہ گھومے اور باپ اپنی بیٹی کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ باپ بھڑوہ دیوس کہتے ہیں مولانا چلے گا بھڑوہ مت کب اچھا نہیں لگ رہا ہے ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اچھا لگ رہا ہے ہم کو اچھا لگانا کب ہے جب اچھا ہی لگنے لگے تو فائدہ کیا ہے انجیکشن ایسے لگاؤ درد نہ ہو با سا ایسا ہو سکتا ہے کہ انجیکشن لگے اور درد نہ ہو انجیکشن بھی لگوانا چاہتے ہو اور درد بھی نہیں چاہتے ہو تب تو ہومیوپیتک دبا لے لو میٹھی گولیاں کھا جو مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے ہومیوپیتک دبا کے بارے میں یہی مشہور ہے بہت لیڈ فائدہ کرتی ہے تو ہم نے کہہ دیا مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے لیکن سسٹم مل جائے تو جادو کی طرح بھی فائدہ کرتی ہے بہت جلدی بھی کرتی ہے تو جب آپ کو میٹھی گولیاں ہی کھانا ہے ہومیوپیتک دبا تو پھر مت کراو تقریریں اور تقریر کرا رہے ہو تو سنو سننا پڑے گا کتنے لوگ ہیں آج جو اپنی بیوی کی بے پردگی پر سوال اٹھاتے ہیں کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹیاں آج بے پردہ کھونتی ہیں اور وہ باپ اپنی بیٹیوں کو ڈانٹتے ہیں اگر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو صحیح سے ذمہ داری نبھانے لگیں تو آج ایک بھی لڑکی کے پاس انڈروائیڈ موبائل نہ ہو ہماری اٹھانہ بیس سال کی لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی گھر پہ رہتی ہے اس کے ہاتھ میں انڈروائیڈ موبائل چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ باپ کی تربیت میں کمی ہے باپ اپنی بیٹی پر پورا کا پورا حکمرہ نہیں ہے حاکم نہیں ہے یا یہ کہہ رہا ہے وہ انڈروائیڈ موبائل چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے یہ باپ نہ کہہ رہا ہے بیٹی کے آگے باپ کی نہیں چل رہی ہے باپ مجبور ہو چکا ہے میرے بھائیو اگر باپ مجبور نہ ہوتا تو بیٹی کے ہاتھ میں انڈروائیڈ موبائل نہیں ہوتا کیا ضرورت ہے بیٹی کے ہاتھ میں دینے کی وہ تو گھر میں رہتی ہے کیوں چلائے گی صاحب آپ کی بیٹی اٹھارہ بیس سال کی کیوں فیس بک چلائے گی کیوں وارس اپ چلائے گی کیوں میسنجر چلائے گی اور آپ کیسے اپنی بیٹی کو فیس بک اور میسنجر اور وارس اپ چلانے کے لیے ڈھیل دے سکتے ہیں کیسے آپ کا یہ دل کیسے گوارہ کر لیتا ہے آپ ذمہ دار ہیں موسیقی موسیقی